پانس طریقوں سے بنائیں خوشحال جندگی پارٹنر کے بیس جب سیجے اس پشت نہیں رہتی رشتہ جتل ہونے لگتا ہے رشتے میں رہتے ہوئے کہیں بار ایک انسان کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جبکہ ایسا دوسرے ساتھی کے ساتھ نہیں ہوتا رشتے میں جتلتا تب اور بڑھتی سلی جاتی ہے جب ایک ساتھی اپنی بات کھل کر شہر نہیں کر پاتا اور اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اس کی باتیں دوسرے انسان کو مانسک پیڑا پہنسا سکتی ہیں یہی نہیں کہیں بار تو وہ اپنے پارٹنر کو تک یہ نہیں بتا پاتا کہ اسے رشتے میں کیا سائیے کن سیزوں سے پریشانی ہیں ان پریشانیوں کے ساتھ کہیں حالات چڑھتے جاتے ہیں رشتے میں اور بھی الجن شروع ہو جاتی ہیں یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ الجے رشتے کو سل جانے کے لیے کس طرح پریاز کر سکتے ہیں اپنی پریشانیوں کو پہسانیں ریگین کے مطابق کہیں بار آپ اپنی پریشانیوں کو نہیں پہسان پاتے بے وجہ ہی رشتے میں گلجتے جالے جاتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنی سبی پریشانیوں کو دھونڈے اور پاردر ستا کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ سیئر کرے اپنے اندر بھی جا کے دوسروں کی گلتیوں کو دھونڈنے سے پہلے اپنے اندر کی گلتی ڈھونڈنے کا پریاز کرے کی گلتی کہاں پر ہیں رشتے کے کمپلی فکشن کو نہیں بڑھا رہے ہیں مثلا پارٹنر کی بات کو دھیان سے نہ سننا کیول سکایت کرنا دوسرے کی پریشانیوں سے کوپریشانی نہ سمجھنا اپنی بات چھیر نہ کرنا آدھی پارٹنر کے ساتھ چرسا کریں اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ رشتے کو لے کر مانسی گروپ سے پریشان ہیں تو اس بات کو اپنے پارٹنر کے ساتھ چیئر کریں بات کرنے کے دوران آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پریشانی کیول آپ کی ہے یا پارٹنر کی بھی اس طرح آپ سیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں اپنی اچھاؤں کو بتائیں اگر آپ رشتے میں اداس ہیں یا پریشانیاں انو بھو کر رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ جن باتوں سے پریشان ہیں اس وشے پر ڈسکس کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ پارٹنر سے کیا ساتھ ہیں آپ کی اچھائے کیا ہیں یہ بات مند سے نکال دے کہ پارٹنر خود یہ سمجھے کہ آپ کو کیا سائیے پارٹنر کے پرتی پروہہ دکھائیں رشتوں میں اکثر جھگڑوں کے دوران ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پارٹنر آپ کی اب پروہہ نہیں کرتا لیکن آپ کو بتا دے کہ اگر آپ ہر عالم میں ان کی پروہہ کرتے ہیں تو اس بات کا انبھاؤ کی کرائے کہ رشتے میں جھٹیلتا خود ہی کم ہوگی